اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سرکاری ملازمین کے لیے دیگی سفارشات پر عمل درامت کے حوالے سے قائم کمیٹی کے حکم پر عمل درامت نہ کرنے کے حوالے سے شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے تین دن کے اندر اندر کیا کچھ کہنے کو کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کالیجی گا یہ ہے قادر خان مندو خیل جس کی سربراہی میں ایک متاثرہ ملازمین کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے یہ وہ میٹنگ کا ایجنڈا تھا جو کہ اٹھائیس نومبر دو ہزار بائیس کو مختلف ڈپارٹمنٹ کو بھیجا گیا تھا اور اس کے حوالے سے یکم اور دو دسمبر کو ایک میٹنگ رکھی گئی تھی اور یہ سپیشل میسنجر کے ترور جو ہے وہ بھیجا گیا تھا گریڈ ایک سے سترہ تک کے سترہ سو اکانوے ڈیلی ویجز ملازمین کو فوری مستقل کرنے کی ہدایت تین دن میں رپورٹ طلب کر لیا ہے آئندہ اجلاس میں سیکٹی ایجوکیشن اور ڈی جی ایجوکیشن کو ذاتی حصیت میں طلب کر لیا گیا ہے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس چیئرمن عبدالخادر مندو خیل کی زیر صدارت ہوا اجلاس میں وفاقی سرکاری تعلیمی دارے کی ڈیلی ویجز اسازہ پر اسازہ و غیر تدریسی عملہ کی مستقلی کا معاملہ بھی غور آیا ڈی جی وفاقی نظامت تعلیم کی حدم حاضری پر برہمی کا اظہار کیا گیا اور شوکاز نوٹس بھی جاری کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے دس سال سے خرشیشہ کمیٹی کی سفارشات پر عمل درامت نہیں ہو رہا نمیدہ ڈیلی ویجز ملازمین رابیہ وحید کا کہنا تھا کمیٹی نے وفاقی تعلیمی داروں میں نئی بھرتی پر پابندی آئیت کر دی آٹھ نومبر کو گریڈ ایک اور گریڈ دو کی اسامیوں کا شائع کردہ اشتیار فوری منسوخ کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے جب تک ڈیلی ویجز ملازمین مستقل نہیں ہوتے کسی ادارے میں بھرتی نہیں ہوگی کمیٹی چیئرمن قادر مند و خیل کی ہدایت تین دن کے اندر اندر رپورٹ بھی طلب کر لیا ہے یہ تھی تفصیلات جیسے ہی فردہ کوئی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن لے کر دیجئے اجازت اللہ حافظ